موسیقی میں رچڈ کمار آپ سب کو ایک بار پھر سے سوائل کرتا ہے اپنا چوک تھیاری سکس پر اور جیسے کہ آپ کو پتہ آئے ہمیشہ ہر ویک ہر سبتہ ہم آپ کے لئے کچھ نیا لے کر رہا تھے اور اس بار آج ہمارا اسٹریو میں آج روین کوٹک جئے اور ہم آپ کو بتائیں گے روین کوٹک جی یہاں پر اسٹریو میں کیو آئے اور جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ جو ہم کچھ لے کر آتے تو ہم یہاں آپ سے خواہش کرتے کہ اگر ہم کوئی ہیلتھ سبنا پر کچھ لے کر آئے تو اگر آپ اس کو فولو کریں گے تو دیفنیٹ is gonna benefit you اور اس عصر پر ہم باتیں کریں گے روین کوٹک جی سے جو ہمیں بتائیں گے کہ اگر کسی طرح کا آپ کا بیماری ہے جو آپ کنٹرل کرنا چاہتے ہیں جو کیو آئے کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ ڈکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے ہو میڈکیشن نہیں لینا چاہتے ہو تو ہمیں بتائیں گے کچھ جانکاری دیں گے کہ کس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں تو مستر روین کوٹک جی ہم آپ کو سواغت کرتے ہیں اپنا ٹیلی ویزن پر How are you say Thank you Richard جیب Thank you so much for inviting me and also I would like to thank اپنا ٹی وی as well for giving me this opportunity تو روین جی پہلے سب سے پہلے تو ہمیں جانا چاہتے ہیں کہ آپ انڈیا کس جگہ سے ہو Richard جی میں تھا انڈیا سے میں جو ہے سکندر آباد یا ہیدر آباد کہہ لو انڈیا سے ہوں میرے پتا جی گزرات کے تھے لیکن میری پیدائش ہیدر آباد میں ہوئی ہے اور میں وہیں پلا بڑا ہوا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہاں آنے کا ہوا تھا تو آپ انڈیا سے نیوزلینڈ آپ کس سال میں آیا پر میں آیا تھا ریچرڈ جی یہاں 1997 میں جولائی 1997 میں آیا تھا اور اب دیوز سال ہو چکے ہیں مجھے اس دیش میں تو اب تک کی آترا یہاں کی بہت اچھی رہی ہے تو سب کچھ پایا ہے جو سوچ کے آیا تھا ادھر ان فیکٹ اس سے زیادہ پایا ہے میں نے تو ربین کوٹک جیسے کہ ہم نے تو آپ کو بار بار ہمیشہ دیکھتے تھے بھار دیا ٹیمپل بیل مورو میں تو ہمیشہ ملاقات یہ پرابت ہوا چاہاں کہ ہم فیشتی فیش بیٹ کر اور ایک دوسرے عاملے سامنا بات کرے تو جب ہم نے آپ کو لازٹ جب ہم نے آپ کو ملا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ اور کیا کر رہے ہو تو پہلے تم آپ کے ایک چیز اور جانا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح کے بزنس کرتی ہوئے ریچرڈ جی بہت لمبی کہانی ہے لیکن سنکچٹ میں بتاؤں کہ یہاں میں آیا تھا تو مجھے ایرپورٹ پہ لینے والا بھی کوئی نہیں تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا ٹوٹلی فرسٹ ٹائم آٹ آف انڈیا میں باہر آیا تھا اور مجھے ایرپورٹ پہ بھی لینے والا کوئی نہیں تھا اس تھیتی میں میں یہاں آیا تھا اور وہاں سے میں نے یہ سٹارٹ کیا مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ مجھے کیا کرنا ہے کہاں جاؤں کیا کرو تو بہت سارے سوال تھے تو تب میں وہاں سینڈرنگم میں رہتا تھا تو وہاں سے اس بیل مورل ٹیمپل مجھے بہت نجزک لگا بازر میں تھا تو میں روز جو ہے وہاں پہ جاتا تھا بھگوان کے درشن بھی ہو جاتے تھے اور کچھ لوگ مل بھی جاتے تھے تو اچھا لگتا تھا تو ایسے ہی رہتے رہتے وہاں سے کانٹیک بنے اور دیرے دیرے جو ہے پھر بزنس میں آیا دو سال ایک سال کام بھی کیا میں نے اس کے بعد مجھے بزنس ملا اور بزنس سٹارٹ ہوا بوڑا فون بغیرے کی ایجنسی تھی مجھے فون کارڈز میں اس کے بعد دو اجار آٹھ میں جو ہے وہ فون کارڈز کا بزنس جو ہے چینج ہو گیا ٹیکنالوجی کے وجہ سے اور میں پھر اس سے ایمپورٹس میں آ گیا اور ایمپورٹ میں پہلے چائی سے شروعات کی چائی گول جو کہ آپ لوگ سب کو پتہ ہی ہوگا انسٹنٹی تو وہ پہلے منگیا اس کے بعد واگ بکری ٹی آئی تو وہ ویسے اس کے بعد گائی چاپ برینڈ آیا کیمچو آیا سائیکل برینڈ آیا یہ سب برینڈز جو ہے اس کے بعد دیپ فروزن آیا تو اتنے سارے برینڈز اس کے ساتھ آئے کہ پھر یہ سب ایمپورٹ میں لگ گیا اور آج کی تاریخ میں ایمپورٹ ہی کرتا ہوں تو میں آپ کا جب شوپ آیا آپ کو جو وہاں پر آئے تو ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جو بزنس کر دیا اور جو آپ کے جو سامان ہے جو وہاں پہ دیکھا تو کئی سارے سنکھیا میں جو ایمپورٹ کرتے ہیں ایک ایکسپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو ہمارے جو جنرل پبلک اور نیزلین ان کو سپلائے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ چھوڑ کر اور آپ کو کئی سے جو ہیلتھ سمنا ہے اس میں آپ کیسے آئے کئی سے آپ نے شروع کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ میں کچھ تو بیٹھا ہوگا کہ سمتھنگ آپ کو اسٹیملیٹ کیا ہوگا کہ ایمپورٹ کیا ہوگا یہ اوپر والا بھی بڑا کھیل کھیلتے ہیں کف کف اور اچھے کے لیے کرتے ہیں کبھی میں یہی سوستا ہوں زندگی میں جو بھی ہوتا ہے نا اچھا ہوتا ہے تو دو ازار اٹھارہ کی بات تھی میری وائف کا برڈے تھا اس دن تو نو راتری چل رہی تھی بالمیرول ٹیمپل میں تو بھولے آج میرا بڑے آپ کو کھیلنا ہے گربہ کرنا ہے تو میں نے جیدہ ہی ڈانس کر لیا ایسا دکھتا ہے گھر آیا میں نے کہا کل مجھے آرام کرنے دنا کل سیٹرڈے میں ریسٹ کروں گا اور میں ایسے ہی ریلیکس کر رہا تھا رات ساڑھے گیارہ بجے مجھے اکتم میری سانسے پھولنے لگی اور مجھے لگا کہ سانتھنگ اس نوٹ رائٹ تو میں نے ایمیڈیٹلی ایمبلیانس بلوائیا ایمبلیانس بلوائیا اور جب ہسپٹل گیا تو پتا چلا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہے اور اس ہارٹ اٹیک میں ڈاکٹر نے کہا کہ چار بلوکیجز ہے آپ کو تین سٹینٹ ڈالنے پڑیں گے ابھی اور ایک باد میں ڈالیں تو ویسا کر کے انہوں نے دو سٹینٹ ڈالے اور بعد میں ایک ڈالا تین ٹوٹل آج کی تاریخ میں بھی ہے میرے پاس تو اس ٹینٹ ڈالنے کے بعد تین دن ہسپٹل میں تھا اور گھر پہ آکے ریسٹ کر رہا تھا اب سب لوگ ملنے آتے تھے سب کچھ کرتے تھے اس میں ایک ینگ کپل تھا وہ آئے تھے ملنے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں نہیں میرے انکل والا ڈائیٹ کر کے دیکھو تو میں نے دیکھ تو انہوں نے مجھے کچھ لنک بتائے یوٹیوب کی تو میں نے وہاں سے شروع کیا ان کو پورا سٹڈی کیا رات کے دو بجے تک اور اس کے بعد میں نے انکل کو فون کر دیا انڈیا کہ مجھے کرنا ہے آپ مجھے گائیٹ کرو تو انہوں نے کچھ کٹ ہونا تھا وہ بجا دیا مجھے اور میں نے چار دن میں سٹارٹ کر دیا اب وہ سٹارٹ کرنے کے بعد 38 days کے بعد میں انڈیا جا رہا تھا تو مجھے بڑا ایک curiosity تھی کہ مجھے چیک کرنا ہے کہ میرا 38 days میں کیا ریزلٹ ہوگا کیا improve ہوا نہیں ہوا مجھے چیک کرنا ہے تو دوکٹر کہا مجھے بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے تو اتنا جلدی کیوں کرا رہے میں نے کہا میری خوشی کے لئے کر دو تو میرے اچھے ہمارے دوکٹر تو انہوں نے کروا دیا بلڈ ٹیسٹ اور جیسے بلڈ ٹیسٹ میں نے دیکھا تو ریپورٹ نورمل جو کولوسٹرل بڑا ہوا تھا نورمل ہو گیا اور مجھے کی بات کیا کولوسٹرل کی دوائی جو کھا رہا تھا اس سے مجھے مسل پین ہوتا تھا تو میں نے کولوسٹرل کی دوائی بھی چھوڑ دی تھی اس کے نہیں کھانے کے بات بھی میرا کولوسٹرل نورمل ہو گیا جو دیئیٹ بیسٹ اور نیچرل رہا تھا تو میں فاؤنڈر جو ریسرچ جس نے کیا ان سے میں نے بات کی میں نے کہا بھی مجھے اور جاننا ہے آپ کا کی چل رہے تو میں آنا چاہوں گا تو میں آجاؤ جنوری 5 کچھ تھا تو میں وہاں پہنچ گیا پانچ دن کا کیا پاس اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میں نے کہا کیا دوں میں آپ کو آپ نے اتنا کچھ میرے کے لئے دے دیا تو میں کیا دے سکتا ہوں آپ تو آپ دس لوگ کو یہ پریوک بتا دینا تو میں نے کہا چوان جی ان کا نام ہے تو میں نے بھگوان کی میرے پاس تو کونٹیکس بہت زیادہ رہا ہے میں دو زیرو اور ایڈ کر سکتا ہوں تو سونے پہ سوا گا رہے گا آپ کر کے دیکھو تو میں نے آکے سٹارٹ کیا بھی اس لوگ کو میں بتایا جی اس میں کوئی کسی کو تھائرور تھا کسی کو کلوسٹرل تھا کسی کو بی پی تھا کسی کو مائیگرین تھا ایسے سب بیس لوگ کو میں نے گھر میں بھلا لیا اور پہلا پریزنٹیشن میں نے گھر میں کرا تو کرنے کے بعد سب کو بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے بھلے اور آپ کرو اس کو اس کو روکو مد میں نے دوسرے بھی اس کو بھلا لو تو کسی نے نیشی چھوڑو پورا ہولی بک کر دیتے تو ویسا میں نے پہلا سمینار کیا جہاں دو سول پورا فل کپیزٹی میں آگئے تھے اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر میں نے پر پریزنٹیشن کر کے لوگوں کو سمجھایا اور وہاں سے ہر بندے کو وہاں سے جو ریزلٹ ملنا شروع ہو گیا تو میری خیال سے جو سمینار سے آپ نے شروع کیا اور اب جو سمینار آپ کر ہوئے تو کافی اس کا نمبر سے کافی بڑھ چکا ہے جہاں پہ دو سو کرتے تھے وہاں پر چار سو پان سو چھ سو لوگ آتے ہیں تو آپ کا جو فیڈبیک ہے کس طرح کا فیڈبیک جو مل رہے آپ کو میرے کو تو آج تک جو ملا ہے ریچرڈ جی مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کیونکہ کیا ہے کہ جس کسی کو بھی میں یہ پریوک بتاتا ہوں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو ہر بندہ بلتا ہے اتنا آسانی سے آپ نے علاج ہو گیا تو میں نے کہ یہ ایک ہی ہے ہم کیا گلتیاں کر رہے اس کو صدار نہ ہے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے کر لو تو سب ہو جائے گا تو ڈائیابیٹیز پندرہ پندرہ دن ایک ایک مہینے میں لوگوں کا کلیر ہوا ہے جو کی سائنس میں ہم گولیاں زندگی پر کھاتے کبھی نہیں ہوتا ہے مجھے خود کو بلڈ پریشر تھا ہائی بلڈ پریشر تو اگر اس کے ساتھ میں جو جسے آپ نے کہا کہ ڈائیابیٹیز ہو یا بلڈ پریشر ہو اشارت میں کینسر کیوہ ہو ہو سکتا ہے کینسر بھی ہوا ہے ابھی تک تو ہم نے سنا کہ کوئی کیوہ نہیں ہے لیکن آپ رہے کبھی کبھی اس کا کیا کنٹرول ہو سکتا ہے اوکٹوبر کی بات ہے جب ہمارے ایک فیملی فرنڈ انڈیا میں ہے ان کو جو لیور کا کینسر ہو گیا تھا اور یہ فورت سٹیج کا تھا اب ان کے گھر والے پورے نروس ہو گئے تھے سب رو رہے تھے کہو تو بھی غلط نہیں ہوگا تو کافی پریشان تھے بلے کیا کرے لیکن جو لیڈی کو آیا وہ کافی سٹرونگ تھے تو ان کو میں نے کہا کی بلے رو ان پر کیا کرے میں نے کہ یہ آپ پریوک کر کے دیکھو ای نتھنگ ٹو لوس کیا ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے پندرہ دن کیا ان کا جو پروبلم تھا ریپورٹ میں آدھا ہو گیا 20 دن میں کمپلیٹ نارمل پہ آگے ہو اور آج 25 30 دن میں تو پورا ان کا ڈیزیز ریورس ہو چکا ہے ڈاکٹر خود پریشان ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا جس کو چھ مہنے میں مرنے کی بات ہو گئی وہ جو بج گیا تو ڈاکٹر خود پریشان ہو گئے کی یہ کیا کی آپ نے تو ایسا کچھ ہو گیا اور اس کے باد ایسے کئی پیشنٹ تھے ڈاکٹر نے اس پیشنٹ کے پاس بجا دیا کہ ان کو بھی بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا ان کو بھی کر ہو تاکہ ان کا بھی بگا ہو جائے تو یہ مریکل لیکن یہ پیشنٹ یہ بہت بہت خوشی کے بات ہے روینج جی اور ہم کیوں نہ اچھے کرتے کہ ہم لیتے ایک چھوٹا سا برائک اور ملتے دو منٹ کے بار بریک کے بات تینک تو چلو ایک بار پھر سے ہم آپ کو سواہت کرتے برائک کے بعد اور جیسے کہ آپ جانتے کہ آج میں مسٹر روینج کو ٹک جی سے بات کر رہے جو ہماری جتنے بھی ویویوز سے جتنے بھی لسنن سے آپ سب کو ہیلتھ ٹپ دے رہے جو سیمنا یہ ہوسٹ کر رہے ان کے بارے میں کچھ ہمیں چاہ دیں گے اور یہ بتلائیں گے کس طرح سے اگر آپ اپنا جو ہیلتھ ہے اگر آپ کنٹرل کرنا چاہتے کسی بیماری سے تو کس طرح سے آپ کر سکتے ہو بینہ کوئی دوائی کے یا بینہ کوئی دکٹر لیکن جو آپ کا جو فولو ہم جب دیکھتے ہیں تو 300 فولو تو اس میں کیا خوبیاں ہیں جو آپ کر رہے ہیں کیا خوبیاں ہیں کہ آپ کچھ تو اچھا گا کئی ایسے جو پوسٹیف ریزلٹس آپ کو ملا گا تو ہمارے بیوز کئی جو دیکھ رہے ہوں گے وہ سوچتے کہ یہ دکٹر نہیں اس نے سائنس نہیں کیا اور کبھی کچھ کوز نے کیا تو کس طرح سے اور کئی سے یہ کر سکتے تو آپ ہمارے جو بیوز ان کو تھوڑا سے بتائیے کہ جو پریوگ ہے کس طرح سے کتنا سوائے میں کرنا پڑتا کئی سے سٹار کرنا پڑتا کرنا پڑتا اور اگر پریوگ جو لیتے ہے تو کیا کیا چیز ہم نہیں کرنا چاہئے ہمیں نہیں کرنا چاہئے آپ نے ایک ساتھ کافی سوال کر لیا تو میں تھوڑا سمجھ لوں گا آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کی بات سب سے پہلے تو یہ سہیں ہے درشکوں کو بھی بتا دوں کہ میں نہ کوئی ڈاکٹر ہوں نہ کوئی سائنس ٹوڈنٹ ہوں تو لیکن میرے پاس انبھو ہے اور ایسا انبھو ہے جو ٹیسٹڈ اینڈ ٹروڈ ہے تو اسی کے وجہ سے میں بلبد پر بول سکتا ہوں کیونکہ اس کے بعد یہ پریوک جس کسی نے بھی کیا ان کے سب بیماریاں نابود ہو چکی ہے تو ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں آج کی تاریخ میں انڈیا میں تیس کروڑ کے اوپر لوگ یہ فالو کرتے ہیں اور نیوز لینڈ میں ابھی تو اتنے سارے لوگ فالو کر رہے آسٹریلیا میں بھی میرے پاس سیڈنی میلوون پھر اپنا بریزبین ایڈیلائٹ سب ہی جگہ پہ ربین جی میرے خیال سے سب ملا کر اٹھارہ کنٹری میں آئی ٹین کنٹری میں لوگ آپ کو فالو کر رہے بلکل صحیح ہے مجھے ایسا لگتا ہے کب کب کنٹری بچہ نہیں جہاں سے لوگ انکوئری نہیں کرتے اس کے بارے میں کیونکہ لوگ ریزلٹس دیکھتے ہیں اور کئی کئی سے فون کرتے ہیں یہاں تک کب کب ڈاکٹر کے گھر والے بھی مجھے فون کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر اگری نہیں ہوتے لیکن ان کے گھر والے بولتے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھر والے جو سب کے سامنے ہم نہیں لیں گے تو ایسا بھی ہوا ہے کئی لوگ ایسے اپروچ کرے ہیں اور ان کا بھی فائدہ ہوا ہی ہے کبھی ایسے نہیں آپ شاہد میں ہوا کہ کوئی ڈاکٹر کے گھر سے ہی گھر پر 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 ہم آپ سے گھر کر کے رائے آپ کا جو سجیشن سے ہم آپ سے بات کریں گے بلکل ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کے لئے سمجھ بڑا کٹھی نہیں کیونکہ ان کا بھی گلتی نہیں ہے ان کو پڑھا گیا اسی کے دوائی دیتے ہیں تو اب وہ دوائی کبھی کسی کو کیور کرتی نہیں جیسا ڈائیبیٹس لے لو یا بلڈ پریشر لے لو کبھی کسی کا حل ہوا نہیں جندگی پر ہم دوائی کھاتے ہیں تو یہ سب چیز جو ہے یہ ڈائیٹ سسٹم سے complete نابود ہو جاتی ہے جڑ سے پورا بیماری چلے جاتی ہے جو کبھی سائنس یا ڈاکٹر نہیں کر پائے تو اس کے وجہ سے کیا چلو ایک جن بول دیا مجھے فائدہ ہوا تو بلیو کرنا مشکل ہے جب ہزاروں کروڑوں لوگ فالو کر کے سب کا ریزل دیکھتا ہے تو پھر ماننا پڑتا ہے اور نہیں میں تو یہ بولتا آج کی تاریخ میں بھی آپ مانو میری ایک بار پریوک کرو ایک مہنا آپ سب پتا چل جائے گا کیا سچ ہے کیونکہ کئی بدھی جیو رہتے ہیں جو میڈیکل سائنس میں ہے ان کے لئے یہ ماننا بڑا کٹھین ہے کسی کے لئے بھی ایک تو ہم فری کر رہے دوسری بات کوئی دوائی نہیں دے رہے تو یہ سب سب بڑی عزیب کے بات ہے جو question میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک importer ہو آپ سمان import کرتے ہو اور پھر ہماری جتنے بھی viewers ان تک پہنچاتے ہو تو جو سمان آپ import کر رہے ہو یہاں پر بیچنے کے لئے آپ اسی کے خلاب جا رہے ہو کہ یہ health کے لئے نہیں اچھا ہے تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے لوگ بولتے نہیں آپ سے کہ آپ importer خود ہو اور جو آپ یہ پریاز دے رہے ہو جو بینیفیٹ آف جو ہمارے کمیونٹی ان کے لئے جو آپ بتا رہے ہو کرنے کے لئے تو ایک تو ادھر امپورٹ کر رہے پھر یہ بتا رہے کہ یہ کچھ بھی کرو امانداری سے کرو چاہے بزنس کرو یا سیوہ کرو اور سیوہ کوئی لکشری نہیں ہے کہ آپ کو سمائی ملا تب لکشری کے جیسے اس کو یوز کیا کہ چلو آپ سمائی ہے تو تھوڑی سیوہ کر دیتے ہیں اگر آپ کے جگہ اور کو ہوتا تو ہمارا بزنس ایمپورٹ کا اگر ہم خود ہی بیچ رہے تو کیوں ہم لوگ کو بدل ہے کہ یہ کام نہیں کھانا یہ نہیں پینا ہے میرے خیال چاہے بہت اچھا کرتے ہو میرے پیتا جیسی نیت ویسی برکت تو کبھی بھی آپ کی نیت صاف رکھو اور آپ سچ پہ پہ چلو جو بھی ہوگا سچ بولو کہ جو بھی ہے کہ یہ ہے اس سے نقصان ہوگا میں سمجھتا ہوں کب لوگ بولتے تو پاگل ہو گیا ہے تیرے بزنس کو ہی مار رہا ہے تو یہ اوپر والا کئی نا کئی آپ کو دیتا ہے میں یہ سنچتا ہوں آپ اگر امانداری سے کر رہے ہو تو اوپر والا آپ کھال رکھتا ہے لیکن جب سچ بتاتے ہو تو اوپر والا آپ کو سنبھال لیتا ہے تو ربین جی چلتے اگر جو ہمارا کوئیشن تھا کی یہ جو آپ ریاض دیتے کتنی دن کے لوگ کیا کرنا پڑتا رہے تو اگر آپ چھوٹی سی ہماری دیکھ رہے آپ کو اگر ان کو پتا چال جائے تب جب بھی آپ سمنا جو ہونے میرے خیال سے رام مندر میں تو انہیں پتا رہے گا ہم جا رہے کیا جائیں گے سننے کو دیکھنے کو ملیں گے میں یہ کہوں گا سبھی درشکوں کے لیے کہ آپ لوگ جو ہے سمیں جیسے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو گھنٹے کھڑکے وہاں پہ لائن میں کھڑکے دوائی لکھا کے آتے ہو اور اس کے بعد دوائی کھانے کے بعد بھی کچھ پورے ترہ ریزرٹ بھی نہیں ملتا تب بھی آپ سمجھ دیتے ہو تو میں یہ ہی کہوں گا اپنے لیے خود کے لیے جینوری نائن رام مندر ہینڈرسن چار بجے آپ وہاں پہ آنا ہے سیمینار میں جہاں پہ پوری طرح سمجھا جائے گا کہ یہ سسٹم کیا ہے کیونکہ ابھی میں پوری طرح نہیں بول سکوں گا اتنا سمجھ نہیں ہے اپنے پاس اور میں آدھا گنان دینا نہیں چاہتا ہوں آدھی ادھوری بات سمجھ کے لوگ جو ہے گلت یا گلت فہمی میں آ جائیں گے یا کنفیز ہو جائیں گے جو میں نہیں کرنا چاہوں گا درشکوں کو تو میں یہی نیویدن کروں گا سبھی سے کہ آپ جو چار بجے رام مندر نو جینویری کو ضرور آئیے گا لیکن یہ انٹری کمپلٹ فری ہے کوئی چارج نہیں ہے لیکن ریجسٹریشن بھی ضروری ہے وہ بھی فری ہے کیونکہ لگتا ہے آپ نے جیسے مجھے بتلا چکا کہ آپ کا نمبر سے کافی بڑھ چکا تھا اور اس کے لئے آپ ریجسٹریشن کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ پریشان ہونا پڑے کیا آپ کو مرکا نہیں ملا دو باتیں ہیں ریجسٹریشن کرنے کا کارن ایک تو کیا ہے کیونکہ ابھی تک کا انوہو ایسا ہے جتنے بھی سیمینار ہوئے سب اوور فلو ہوئے ہیں اور ہم کو بیچ میں ریجسٹریشن بند کرنی پڑتی ہے کہ بھئی اب we can't take it تو ایسا ہمیشہ ہم نے انبھو کیا ہے تو میں یہ سنستا ہوں کہ لوگوں کو ریجسٹریشن کرنے کا دوسرا کارن یہ بھی ہے کہ ہم وہ کھانا دے رہے ہیں تو ہم پتا چلنا چاہے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں تو وہ بھی ایک ریزن ہے تو پلیٹ گھننی پڑتی ہے ہم کو بنانے والے کو بھی پتا چلے کہ کتنا بنائے تو اس لئے ریجسٹریشن فری ہے لیکن ضروری ہے اس کے بنا آپ انٹری نہیں لے پاؤ گے تو سبی سے نیویدن یہی ہے کہ ریجسٹر کر لو فری ہے ریجسٹریشن فری انٹری ہے فری کھانا ہے فری جوز دیا جائے سب کچھ فری ہے کھلی آپ کو آنا ہے اپنا سمجھ دینا ہے سمجھ ہے اور اس پر کو ایک بار اپنا کے دیکھنا ہے تو آپ یہ ہمارے بیوز بتانا چاہتے کہ اگر وہ ہاں پر آئے تو کتنے سمجھ نکال کر آئے کتنے دیر لگی بہت اچھا سوال ہے کیونکہ چار بجے سٹارٹ ہوگا تو قریبا دیڑ گھنٹا جو سیمینار ہوتا ہے جہاں سمجھا جاتا ہے کہ ہم کیا گلتیاں کرتے ہیں جس سے ہمیں بیماری آتی ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے جس سے بیماری ہم avoid کر سکتے ہیں تو یہ چیز کی سمجھ logical reason دیا گیا ہے presentation میں کیونکہ یہ سب میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا کیونکہ presentation میں یا وہاں live جب دکھاؤ گا تو ہم سب بدھی جیوے میں خود بھی اگر کوئی مجھے logic نہیں بولتا تو میں بھی نہیں کرتا تو میں درشک کے ساتھ ہوں ان کے جیسا ہی ہوں کہ بھئی جب تک ہمارے logical reason نہیں سمجھ میں آتا ہم کوئی چیز کرتے نہیں تو یہ چیز میں سمجھ کے وہاں logically سمجھ جاتے ہیں کی کیوں یہ نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا ہے اس کا effect کیا آتا ہے آپ کے شریر کے اوپر تو یہ سمجھ جاتا ہے اور یہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے اور وہ کرنے سے آپ کی روگ میٹیں گے تو ایک چیز کا ایک دم detail میں آپ کو پورا یہ ہم سمجھ جس سے آپ کے دیں گے جو لنکس ہے یہ ہم آپ کو اپنا ٹیلیویزن کا سکرین پر دیں گے اگر آپ جانا چاہتے تو یہ لنکس پہ جا کر 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 اپنا نام پتہ پھول نمبر اور وہاں پہ لکھا رہے گا کہ کہاں کہاں پہ تو آپ جو فرم میں فرم کریں گے تو سمجھ پریہ سے یہ کر سکتے بلکل تو یہ میں سب سے نبیدن کروں گا کہ آپ یہ بھی سوچ لو کہ آج میں جو بول رہا ہوں شاید آپ کے حساب سے غلط ہے لیکن میں چاہوں گا ایک بار ایک مہینہ صرف آپ لوگ پریوک کرنا آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ چیز اتنا عدود پریوک ہے کہ میں خود کا انبھو بتاؤں تو یہ بتاؤں گا کہ آج ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد نہ میں کوئی چیز کو ریسٹرک کرتا ہوں میں ہر چیز کرتا ہوں دس کلومیٹر روز چل لیتا مجھے کوئی تھکان نہیں لگتی آج سولہ گھنٹے میں کھڑ سکتا ہوں مجھے کوئی تھکان نہیں رہتی 20-25 کلومیٹر چل سکتا ہوں تھکان گیا ہے میں بلکل بھول گیا ہوں اتنی اندر شکتی ہے ہمارے اندر جو ہمیں پتا ہی نہیں ہم سمجھتے کہ ہم چلتے پھرتے تو ہمارے جو ہے سب ہم لگ فٹ ہے لیکن اندر اتنی ساری پرابلم سے جو ہمیں پتا نہیں ہے جیسے یہ کروگے انرجی لیول جو بڑھے گا آپ کو تب پتا چلے گا کی ہیلتھ کیا ہوتی ہے جو آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے کہ چلنا پھرنا تو فٹ ہونے کی نشانی ہے تو میں چاہوں گا بس میں یہی کہوں گا ریچرڈ جی ایک دھنیمات آپ کروں گا اپنا ٹی وی کا کروں گا جس نے یہ موقع دیا کہ میں میری بات یہاں تک پہنچا سکوں درشکوں کو تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی بھگوان سبی کو سب کچھ دیتا ہے پیسہ دیتا ہے اپنی ہوں کہ ہمیں لوگوں کو دینا چاہیے جو ہمیں ملتا ہے کمیونٹی کو واپس کچھ دے ہو آپ میں تو یہی ہمیشہ پیڑ سے سیکھتا ہوں کہ پیڑ کیا ہوتا ہے پیڑ خود جو پھل بھی نہیں کھاتا ہے دوسروں کو دیتا ہے اس کا پھل چھایا تو دوسرے کی دیتا ہے خود نہیں لیتا ہے سب کچھ دوسروں کو دیتا ہے اور جتنا بڑا ہوتا ہے وہ جگ جاتا ہے تو پیڑ سے بھی ہم کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ جتنے آپ گروہ ہوتے اتنے نمبر بن جاؤ ٹھیک ہے نا اور ہم جو ہے فل تو ہم بھی کچھ کماتے ہیں تو کمیونیٹی کو واپس دیو کسی کو ہیلپ کرو کسی کی مدد بنو جس سبی کا بھلا ہو آپ کو جو ملا ہے لوگوں کے ساتھ بات میں یہ ہوں گا یہ پرائیوک کے بعد کئی لوگ کو یہ فائدہ ہونے یہ میں ایک دم انوگو کے ساتھ کہے سکتا ہوں میں فائل جائے یہ ہماری کوشش ہے اور یہ پریتن سے ہم یہ سب کر رہے ہیں میں آپ کو کیا کیا بتاؤ کہ مجھے کیا تکلیف تھی مجھے بیپی بھی تھا شوگر بھی تھی اور ٹنگوں میں بھی درد رہتا تھا اور کلیسٹرول کی دعائی لیتی سی میں اکیس گولیاں روز کھاتے تھے اس کے الاغ سارا دن تھکی تھکی رہتی تھی اوپر سے ملتے تھے تو ہم لگتا تھا کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں بہت فرق پڑا میں سولان گولیاں کھاری تھی اب میں صرف پانچ گولیاں لے رہی ہوں وہ بھی اس لیے کہ میرے ابھی تیسٹ نہیں ہو وہ نیکس ٹھیک 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 تیسٹ ہوں گے جب ٹیسٹ ہوں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ کیا ہے پر میری باری کی رہی ہے کہ میں وہ رہی خوبصورت باری ہمارے جو اپنا ٹیلزیون کے سٹیوے میں آئے اور یہ جو چھوٹی سی جانکاری ہمیں اور ہمارے جو ویوز ان تک پچھائے تو بہت 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 شکریہ آپ انے کے لئے بہت شکریہ آپ سبھی درشکوں کا پھر سے نمیدن کروں گا کہ نائن جینیوری چار بجے رام مندر ہینڈرسن میں ضرور آئیے گا اور ریجسٹر ضرور کر لیجئے گا ویٹ نہیں کرنا ریجسٹریشن کے لیے کیونکہ بہت جلدی فل ہو جاتا ہے تو سبی سے یہی نمبر نمیدن ضرور آئیے گا اور ریجسٹر کر لیجئے گا تینکیو سو مچ تو تینکیو بیوز یہ تھے ہمارے ساتھ میں مستر روین کو تک جو ہمیں جو کچھ آئیڈیے جو کچھ ساجیشن کچھ دیا ہے جو ہیلتھ سیمنا جو ہونے والا ہے نائنٹھ جینیوری کو رام مندر میں اس پر آپ کیا کیا کر سکتے ہو تو آپ کو بھی اگر کسی طرح کا بیماری ہو اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتا ہو یا تو کیوہ کرنا چاہتے ہو تو ڈیفنیٹلی آئیے اور ہواں پر آپ روین کو تکجی سے مل سکتے ہیں اور ان کا جو پریہ سے وہ آپ فولو کریں گے آپ ان کو گائیڈ دیں گے آپ کو کیا کرنا ہے اور اگر آپ ایک مہنے دو مہنے کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کیا ڈیفرنسز ہوا جو آپ کا بیماری ہے تو میں رجید کمار آپ سب کو دھنوہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی سمائی نکال کر اور ہمارے اور آرون کودک جی کا جو انٹیویو یہ سنا اور ونس اگن آئی شاہل میٹیو نیکسٹ ویک تھینکیو بیرے مچ آر رجید کمار فور اپنی تلیبیشن شکریہ